سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو اسلام ایک سچا مذہب ہے اسلام کو ماننے والے مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں اور اسلام اور سائنس ان دونوں میں بہت دوری ہے جیسے اسلام کی باتوں کو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو باتیں بتائی پھر وہ نماز ہو روزہ ہو یا کوئی بھی بات ہو یہ ساری انسانوں کے لیے کتنی ضروری ہے اور فائدے مند ہے اور آج کے سائنس دان اس بات کی تحقیق کر کے اسے مانتے ہیں نماز اللہ کا ایک زندہ کرشمہ ہے سمجھ لو نماز ایک جسمانی ورجش ہے پیارے دوستو ہمارے نبی کی باتوں کو ہم اپنے زندگیوں میں عمل میں لائیں گے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی آج کی ویڈیو میں ہم بہت ہی ضروری بات لائے ہیں کہ کیا سوتے وقت رات میں لائٹ بند کر کے سونا چاہیے یا نہیں تو آج اسی پر بات کریں گے اسلام آہدیث کے حوالے سے اور سائنس کے حوالے سے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دے اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سونے کیلئے بستر پر جاؤ تو بتی بھجا دیا کرو یہ حدیث شریف میں ہے لیکن اس کا مقصد کیا ہے اس حدیث کی تشریح کیا ہے یہ ذرا سمجھنے کی چیز ہے جن روایت میں یہ الفاظ ہے تو وہاں ساتھ میں تشریح بھی ہے کہ رات کو اگر آپ بتی جلتی ہوئی چھوڑیں گے چراغ جلتا ہوا چھوڑیں گے تو شیطان چوہے کو یا کسی جانور کو وہ بہکائے گا اور آ کر اس کو لے کر جائے گا اور اس سے گھر میں آگ لگ جائے گی تو بتی سے مراد یہ آج کی لائٹ ٹیوب لائٹ یہ نہیں ہے اس حدیث کا جو مصداق ہے وہ یہ ہے کہ ایسا چراغ یا ایسی بتی جو آگ سے جلتی تھی جیسے آدھے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا کرتی تھی تو اس طرح کی جو بتیاں ہیں ان کی یوں مثال لے سکتے ہو جیسے آج کل گیس ہے تو گیس کا جو بل پجل رہا ہے اس میں یہ خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لائٹ چلی جائے یا گیس چلی جائے یا دوبارہ آئے تو پھر گھر والوں کے لئے خطرہ ہو جائے یا جان کو اندیشہ ہو سکتا ہے تو ایسی چراغ جو گیس پہ یا روکل پہ چل رہا ہے ایسی بتی جو موم بتی ہے یا وہ پرانے دور کے تیل کے چراغ وہ ہے تو ان کے لئے یہ حکم ہے اگر یہ ٹیوب لائٹ ہے یا بلپ ہے وہ اس کا مصداق نہیں ہے اس کے متعلق یہ ہے کہ کچھ لوگ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اگر لائٹ جلا کے نہ رکھے تو اس کی جان مال آبرو اس طرح کا اندیشہ ہوتا ہے تو اگر وہ جلا کر سوتا ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لائٹ جلتی رہے تو نیند نہیں آتی تو ایسے موقع پر اگر وہ لائٹ بند کر کے سوتا ہے تو کوئی بھی حرج نہیں لیکن بظاہر ایسے بہتر لگتا ہے اگر کوئی ازر نہ ہو کوئی مسئلہ نہ ہو تو بند کر کے سو جاؤ زیادہ اچھا ہے کیونکہ یہ ہلکی لائٹ جیسے زیرو بلب ہوتا ہے تو پوری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ آہدیث میں جو بطی کی بات آئی ہے اس سے مراد یہ ٹیوب لائٹ یا بلپ یہ مراد لینا یہ ٹھیک نہیں ہے اس سے وہ آگ جلنے والی بطی مراد ہو سکتی ہے یا موم بطی چراغ جو آگ پہ جلنے والی چیزیں ہوتی ہیں ایک سائنسی تحقیق میں یہ سامنے آیا ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو انسان کے دماغ سے ایک گلیمس ایک خاص قسم کے وہ کچھ مادہ چھوڑتے ہیں اور جو وہ مادہ جو ہے نا وہ بہت سی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے اور وہ گلیمس اس وقت کام کرتے ہیں جب اندھیرہ ہو جب اندھیرہ نہ ہو روشنی ہو تو وہ گلیمس جو ہے وہ کام نہیں کرتے تو اگر اس ریسرچ میں یہ لکھا تھا کہ آدمی کو رات کو بطی بجا کر سونا چاہیے اور جب بطی جلتی رہے گی وہ گلیمس کام نہیں کرتے ہیں اور کینسر کا بھی وہی علاج ہوتا ہے وہ جو مواد جو چھوڑتے ہیں واللہ عالم کتنی تحقیق تھی بہرحال اس ریسرچ کی یہی باتیں تھی ہو سکتا ہے یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے تو پیارے دوستو یہی ہے آج کی ویڈیو اور دوستو اس کے بعد ہم آپ کو بتانے والے ہیں رات کو چہرہ دھو کر سونا کیسا ہے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو لوگ رات کو چہرہ دھو کر نہیں سوتے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا ایک شخص راستے کے کنارے سونے کی تیاری کر رہا تھا اور اس کے چہرے پر مہل اور چکنائی لگی ہوئی تھی تو حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے اے بندہ خدا یاد رکھنا سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں اور چہروں کو دھو لینا کیونکہ جو انسان رات کو چہرہ دھو کر نہیں سوتا تو شیطانی جن اس کے چہرے کو چاٹتے رہتے ہیں اور یوں اس انسان کو ڈراؤنے خواب اور اس کے دماغ میں وہم اور وسوہ سے آتے رہتے ہیں یاد رکھنا رات کو چہرہ دھو کر سونا مومین کی نشانی ہے کیونکہ اس سے برکت کے فرشتے اس کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں اس انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اور یوں وہ انسان ذہنی دباؤ اور شیطانی امراض سے اللہ کی پناہ میں رہتا ہے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پیارے نبی حجر پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک دس عورتوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے یعنی کہ دوستو وہ دس عورتیں ایسی ہیں جن سے اللہ پاک بہت زیادہ محبت کرتا ہے ان کو پسند کرتا ہے تو وہ دس عورتیں کون کونسی ہیں تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر ایک پردہ کرنے والی عورت دوستو نبی کریم حجر پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں لوگ اللہ کا دیدار کرنے کے لئے خواہش مند ہوں گے مگر جو عورت دنیا میں پردے کی حالت میں رہے گی تو ایسی عورت کے دیدار کے لئے اللہ خود خواہش مند ہوگا اور جو عورت دنیا میں اپنے آپ کو ڈھام کر رکھتی ہے یعنی کہ پردے کی حالت میں رکھتی ہے تو ایسی عورت کو اللہ بہت پسند کرتا ہے اور ایسی عورت سے اللہ پاک بہت زیادہ محبت کرتا ہے نمبر دو شوہر کی فرمابردار عورت دوستو نبی کریم حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے جو اپنے شوہر کا کہنا مانتی ہے جو اپنے شوہر کی فرمابرداری کرتی ہے ایسی عورت سے اللہ پاک بہت محبت کرتا ہے نمبر تین گیر مرد کی نگاہ سے اپنے آپ کی حفاظت کرنے والی عورت دوستو نبی کریم حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو عورت اپنے آپ کو گیر مرد کے نگاہوں سے بچائے گی ایسی عورت پر اللہ پاک جہنم کی آگ حرام فرما دے گا جو عورت خوشبو لگا کر گیر مرد کے سامنے سے گزرتی ہے گیر مردوں کو دیکھتی ہے تو ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہوتی ہے نمبر چار اللہ کی عبادت کرنے والی عورت دوستو نبی کریم حضر پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو پاک دامن عورت نماز روزے کی پابندی کرے جو اپنے شوہر کی خدمت کرے تو ایسی عورت کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں نمبر پانچ اپنے شوہر سے ہمیشہ خوش رہنے والی عورت دوستو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس عورت کا شوہر راضی ہو اور اگر وہ انتقال کر جائے تو اللہ ایسی عورت پر جنت واجب کر دیتا ہے دوستو جو عورت اپنے شوہر سے ہر دم خوش رہتی ہے اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے اللہ ایسی عورت کو بھی بہت زیادہ پسند فرماتا ہے اور اللہ ایسی عورت سے بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہے نمبر چھے چگلی گیبت نہ کرنے والی عورت دوستو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کو ایسی عورت بھی بہت زیادہ پسند ہے جو جھوٹ نہ بولتی ہو چگلی نہ کرتی ہو گیبت نہ کرتی ہو اور پھتنا فساد نہ کرتی ہو اللہ ایسی عورت سے بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہے نمبر ساتھ پاک صاف رہنے والی عورت دوستو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو عورت دنیا میں پاک صاف کا احتمام کرتی ہے اور خاص طور پر جو عورت ہے جکی حالت میں پاک صاف رہتے ہیں پاک صاف رہنے کا خیال کرتی ہے تو اللہ پاک ایسے عورت سے بھی بہت محبت کرتا ہے نمبر آٹھ توبہ کرنے والی عورت دوستو نبی کریم عجر پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالی ان سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں مطلب کہ جو عورت اللہ سے توبہ کرتی ہے استغفار کرتی رہتی ہے اللہ ایسی عورت کو بہت زیادہ محبت کرتا ہے نمبر نو سبر کرنے والی عورت دوستو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ سبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے مطلب کہ دوستو اللہ پاک ایسی عورت سے بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہے جو دکھ اور تکلیف آنے پر سبر کرتی ہے اور اللہ کی رضا پر خوش رہتی ہے نمبر دس ماف کرنے والی عورت دوستو نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک ایسی عورت سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے جو اپنے گصے کو پی جاتی ہے اور دوسروں کی گلتیوں کو معاف کرتی ہے بے شک اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور اللہ ایسے لوگوں سے ایسی عورت سے بہت زیادہ محبت فرماتا ہے